بیہقی اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو یعنی اچھی آواز سے پڑھو یا اس کا معاوضہ نہ لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے غور کرو تاکہ تم کو فلاح ملے اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے یعنی جو آخرت میں ملنے والا ہے ابو دعود ابحقی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ عرابی اور عجمی بھی تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ قرآن پڑھو تم سب اچھے ہو بعد میں قومیں آئیں گی جو قرآن کو اس طرح سیدھا کریں گی جیسا تیر سیدھا ہوتا ہے اس کا بدلہ جلدی لینا چاہیں گے دیر میں لینا نہیں چاہیں گے یعنی دنیا میں بدلہ لینا چاہیں گے بہقی نے حزیفر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عرب کے لحن اور آواز سے پڑھو اہل عشق اور یہود و نصارہ کے لحن سے بچو یعنی قواعد موسیقی کے مطابق گانے سے بچو اور میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قرآن کو ترجیع کے ساتھ پڑھے گی جیسے گانے اور نوحہ میں ترجیع ہوتی ہے قرآن ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا ان کے دل فتنے میں مبتلا ہیں اور ان کے بھی جن کو ان کی یہ بات پسند ہے ابو سعید معلہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا میں نے جواب نہیں دیا جب نماز سے فارغ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا ہے استجیبو للہ ولی رسولی اذا دعاکم یعنی اللہ رسول عز و جلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں پھر فرمایا مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن میں جو سب سے بڑی صورت ہے وہ بتا دوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب نکلنے کے عرادہ ہوا میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی صورت کی تعلیم کروں گا فرمایا کہ ترمیزی نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبی بن قاب سے فرمایا کہ نماز میں تم کس طرح پڑھتے ہو انہوں نے ام القرآن یعنی صورت فاتحہ کو پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہ اس کے مثل طورات میں کوئی صورت اتاری گئی نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں وہ سبعہ مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا